اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجیو جابزن پاکستان آج کی ہماری ویڈیو پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے جو ایڈمیشن ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں ان کے آن لائن طریقہ کار مکمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے پی ایم ایف یعنی پنجاب میڈیکل فکیلٹی کی جانب سے پبلک ہیلز ٹیکنیشن ایڈیو گرافی اینڈ ایمیجنگ جس کے لیے میٹرکس ہے کنڈ ویڈنٹ سائنس ہونی چاہیے عمر کی کوئی قید نہیں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان اداروں کے نام آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں جہاں پر آپ لوگ داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہسپتال ہیں وہاں پر ڈسپنسر دو سالہ کورسز ہو رہا ہے وہاں پر بھی آپ لوگ داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ ادارے ہیں جو ان کی آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہے ان میں جو خالی ہیں ایڈمیشن کے اپرچنیٹیز ہیں ڈینٹر ٹیکنیشن، فیزیو تھرابی ٹیکنیشن، ڈائیل ایس ٹیکنیشن اس طرح کی اسامیوں اس طرح کی ایڈمیشن کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ویلنگ ہیں تو یہ ان کی ایڈورٹائز ہے آج اگلے جو ویڈیو میں یہ جو نیکسٹ سٹپ آ رہا ہے ویڈیو کا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور کس طرح آگے چل کر اپلائی کرنا ہے یہ ویب سائٹ ہے پی ایم ایف ایڈمیشن ڈاٹ پی ایف ڈاٹ جیو پی ڈاٹ پی کے پر جا کر سب سے پہلے آپ نے اپنا سی این آئی سی یا بے فارم نمبر انٹر کرنا ہے ہم آپ کو ایک فرضی بے فارم نمبر انٹر کر کے دکھاتے ہیں اور آگے اپنا فون نمبر لکھیں گے تو ہمارے پاس اپنا ایک پاسوارڈ آ جائے گا سب سے پہلے سی این آئی سی نمبر انٹر کریں گے سب میٹ کرنے کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا یا یہاں پر آپ نے اپنا لکھنا ہے فون نمبر پھر ایک سیکریٹ کوسٹن آپ انٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کا فیورٹ ٹیچر کاؤنٹس ہے یا فیورٹ کالر کاؤنٹس ہے اس طرح کا کوئی کوسٹن آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کا فون نمبر ویریفائی ہو جائے گا ایک پاسوارڈ آپ کے فون نمبر پر آ جائے گا تو اس فون نمبر کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے فون نمبر نہیں سوری وہ اس پاسوارڈ کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے تاکہ آپ کا فون نمبر ویریفائی ہو سکے جو ہی یہ ویریفائی ہوگا تو آپ کے سامنے پرو فارما یعنی اپلیکیشن فارم پنجاب میڈیکل فکلٹی کا اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے ڈیٹ آف برت ایج ایڈریس ڈسٹرک ڈو میسائل ریلی جان وغیرہ انٹر کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے کچھ اپنے ذاتی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں ان کا سائز پانچ سو کی بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ ایمیج اپنی سیلیکٹ کریں گے اپلوڈ کریں گے پھر ڈو میسائل پھر باقی جو کاغذات ہیں آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے میٹرک سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی اپنے انٹر کرنا ہے اپلوڈ کرنی ہے سی این ای سی کا فرنٹ پیج بھی اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ سیو اینڈ کانٹینیو پر کلک کریں گے سیو اینڈ کانٹینیو پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ سٹپ آ جائے گا جو آپ کا اکائیڈمک ڈیٹیل سے متعلق ہے سب سے پہلے آپ سے فیزکس کے نمبر پوچھے جائیں گے کہ آپ نے ٹوٹل مارکس کتنے تھے اور آپ نے کتنے حاصل کیے کمیسٹری اور بیالوجی میں اس طرح اور آخر میں میٹرک کے ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے تھے اور آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے اور میٹرک آپ نے کب کی اس کے بعد آپ نے اپنا میٹرک کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے جس کی جن کی سائز پانچ سو کے بھی ہونی چاہیے ایمیج کی یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی اگر کی ہے تو کلک کریں اگر نہیں کی تو چھوڑ دیں پھر آپ سیو اینڈ کانٹینیو پر کلک کریں گے پھر نیکسٹ سٹپ آپ کا اوپن ہو جائے گا یہاں پر تھوڑے سی ہدایات ہیں ان ہدایات کو آپ نے اچھی طرح سٹڈی کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے پریفرنسز لکھنے ہیں کہ آپ کس کالج میں کون سا داخلہ لینا چاہتے ہیں ڈائیل ایسیز ٹیکنیشن کا لینا چاہتے ہیں آپریشن تھائٹر کا یا ڈسپنسر کا کورس کرنا چاہتے ہیں کون سا کورس کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح سٹڈی کیجئے گا اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کائٹاگری سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کائٹاگری میں آپ ایملٹی اوٹی آپ جو بھی کرنا چاہیں سیلیکٹ کریں گے پھر آپ کو وہ ادارے دکھائے گا کہ کاؤنٹ سے ادارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں قریبی ادارہ آپ کا کاؤنٹ سا ہے اس ادارے کو کلک کریں گے پھر آپ اپنے دوسری ترجی اس طرح سیلیکٹ کریں گے پھر تیسری ترجی کریں گے پھر چوتھی ترجی کریں گے اس طرح آپ اپنے پریفرنسز کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اپنے تمام طرف پریفرنسز کو انٹر کرنی ہے انہی پریفرنسز کی بنیاد پر آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور آگے آپ کا سارا پراسس چلے گا اس طرح بہت ہی خیال سے احتیاط سے آپ نے پریفرنسز کو اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ ایک بار جب درخواست سابنٹ ہو جائے تو بار بار آپ پریفرنسز کو چینج نہیں کر سکتے اچھی طرح سٹیڈی کیجئے گا پریفرنسز کو انٹر کیجئے گا ان کو انٹر کرنے کے بعد آپ کے میرے لسٹ سے کچھ ہدایات ہیں ان کو سٹیڈی کریں پھر آپ ایگری کریں گے ایگری کرنے کے بعد آپ کا پرو فارما سبمٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا داخلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کس کالج میں ہو رہا ہے اور آگے کی تفصیلات آپ کو بھی یہاں پر مل سکتی ہیں اس ویب سائٹ پر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں خدا حافظ